نوستکار آپ کے سکرینز پر اس وقت سناپ ڈیل، کیرنڈ مجمدر شاہ اور راہل بجاج جس نے بھی سرکار کی آلوشنہ کی کوشش کی یا سرکار کے راستے آیا اس کیلئے حالات اتنے برے کر دیے جاتے ہیں کہ اسے خامیازہ اس کا بھگت نہیں پڑتا ہے راہل بجاج نے امیچ شاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ڈر کا ماحول ہے اور اس کو لے کر ایک پورا پروپیگانڈا اس سرکار نے شروع کر دیا ہے اس کے ہم چرچہ کریں گے نیوز چکر میں مگر اس سے پہلے آئیے ان مہاشاہ پر گوھر کرتے ہیں ان کا نام ہے انانت کمار ہگڑے یہ بھارتی جانتہ پارٹی کے سانسد ہیں کرناٹک سے اور آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ تیویندر فرنویز جانتے تھے کہ ان کے پاس بہومت نہیں تھا مگر وہ جان بوجھ کر مکھے منتری بنے جانتے ہیں کیوں وہ مکھے منتری اس لیے بنے تاکہ کی کیندر سے مہاراش کو جو چالیس ہزار کروڑ روپے ملا تھا وہ واپس کیندر کو بھیجا جائے کیوں کیونکہ بکول انانت کمار ہگڑے وہ جانتے تھے کہ شیو سینہ ان سی پی اور کانگریس کی سرکار اس فنڈ کا دورپیوگ کرے گی اسی لیے ہم نے وہ چالیس ہزار کروڑ روپے باپس کیندر سرکار کو بھیج دیئے اگر اس بات کو حقیقت بھی مانا جائے تو یہ بتاتا ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتاؤں کی مانسکتہ کیسی ہے وہ پیسہ جو کیندر نے مہاراش کو دیا وہ پیسہ جو دیش کی جنتہ کا تھا آخر کوئی اس سے کیسے واپس کیندر سرکار کو بھیج سکتا ہے کوئی تو حد ہونی چاہیے نا اب انانت ہگڑے کا دیوگیان جو کی ایک واتساب فور ورڈ پر آدھارت ہے اس پر دیویندر فرنویس کا بھی بیان آ گیا ہے دیویندر فرنویس نے کیا کہا ہے ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا میں ایسی کسی بھی جانکاری کو سرے سے نہ کارتا ہوں سرکار اس کی جانچ کر جنتہ کے سامنے سچ لائے ایسی غلط بیانی کے خلاف بھی ایکشن ہو یعنی کہ اپنی ہی پارٹی کے نیتا کے خلاف ایکشن کی وقالت کر رہے ہیں فرنویس صاحب وامودی جیوہ مگر آج نیوز چکر میں ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں ڈر کے ماحول میں کام کرتے ویاپاری اور اس میں یہ چہرہ سامنے اُبھر کر آیا ہے جس کا نام ہے راہل بجاج راہل بجاج نے ٹائمز اوو انڈیا کے بزنس نیوز پیپر ایکنومک ٹائمز کے ایک ساماروں میں امیت شاہ کے سامنے دیشک گری منتری امیت شاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ باتی کہیں جو میں آپ کو سلسلیوار طریقے سے بتانا چاہوں گا انہوں نے نہ صرف بزنس کے ماحول پر ٹپ پڑے کی بلکہ انہیں معاملوں پر بھی اپنے بات رکھی جو میں آپ کے سامنے سلسلیوار طریقے سے رکھنا چاہوں گا راہل بجاج نے کہا ہمارے ادیوگ پتی دوستوں میں کوئی نہیں بولے گا میں کھلے طور پر اس بات کو کہتا ہوں ایک ماحول تیار کرنا ہوگا جب یو پی اے ٹو کی سرکار ستہ میں تھی تو ہم کسی کی بھی آلوش نہ کر سکتے تھے آپ اچھا کام کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ہم آپ کی کھلے طور پر آلوش نہ کریں اتنا وشواس نہیں ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے یہی نہیں جیسے میں نے بتایا انہوں نے آنے مددوں پر بھی اپنے بات کہی پرگیا ٹھاکور کے مددے پر بھوپال سے سنسد پرگیا ٹھاکور جس کے بارے میں پردھان منطری نے کہا تھا کہ میں انہیں معاف نہیں کر سکتا ان کے بارے میں کیا کہا پرگیا ٹھاکور پر کاروائی کا وعدہ کیا تھا موڈی نے مگر انہیں رکشہ ماملو کی سنسدی سمیتی میں شامل کر لیا گیا ابراہل بجاج جن کی جڑیں دیش کے سوطنترتہ آندولن میں ہیں جن کے پتا جمنا لال بجاج اس دیش کے سوطنترتہ سے نانی تھے ان کی اس بات کا جواب گرہ منطری عمیر شاہ نے کیسے دیا اور وہ کس طرح سے غلط بیانی ہے جھوٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں عمیر شاہ نے پہلے کیا کہا یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا عمیر شاہ کہتے ہیں سرکار پاردرشی طریقے سے کام کر رہی ہے کشمیر کی ستھی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے دیوک پتیوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے پریوار کے ساتھ گھاٹی جائیں اور وہاں واسطوک ستھی کا جائزہ لیں رکشا منطری راجنات سنگھ پہلے ہی پرگیا کے بیان کی نندہ کر چکے ہیں اور پارٹی نے ان کے خلاف کاروائی کی ہے نہ تو سرکار اور نہ ہی بھاچپا اس طرح کے بیانوں کا سمرتن کرتی ہے ہم اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں تو عمیر جی میرا آپ سے سوال کہ آخر آپ نے پرگیا تھاکور پر کیا کاروائی کی کیونکہ میں تو جانتا ہوں کہ پردھان منطری نے کہا تھا کہ میں انہیں ماف نہیں کر سکتا اس بیان کے باوجود اور باوجود اس کے کہ آپ نے کارن بتاؤ نوٹس مانگا تھا اور بی جے پی کی انشاس ناتمک سمیتی نے آپ کو ریپورٹ بھی بھیجی تھی مگر کوئی کاروائی نہیں کی گئی اُلٹا پرگیا تھاکور کو رکشا ماملو کی سمیتی میں شامل کر لیا گیا مگر پھر ایک بار پھر وہ سنسد کے اندر گوڑ سے کتیش بکت بتا دیتی ہیں اب چاروں طرف سے جو آلوکشنا ہو رہی تھی اس سے شرما کر آپ نے انہیں ہٹا دیا مگر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی جانتا پارٹی اس سے بڑھاوا نہیں دیتی اب آگے بڑھتے ہیں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈر کا ماحول نہیں ہے اور آپ دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ کے بیج جو ماحول ہے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے آپ سے سوال امیج جی دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ کے بیج یو پی اے سرکار کے کس منطری نے اب رادیوں کی حوصلہ افضائی ان کی عزت افضائی کی تھی آپ کے سکرینز پر جین سنہا اور مہش شرما آپ کے دو سانسن جین سنہا جنہوں نے جھار کھنڈ میں موب لنچنگ کے گناہگاروں کی حزت افضائی کی تھی انہیں مالاؤں سے سممانت کیا تھا اور مہش شرما انہوں نے بھی موب لنچنگ میں شامل ایک شخص جس کی موت ہو گئی تھی اس کے شریر کو ترنگے سے لپٹا کے اس کے سامنے اپنا سر جھکایا تھا بات یہاں نہیں رکھتی یہ وہ سرکار ہے یہ وہ پارٹی ہے جس نے بلاتکاریوں کو سممانت کیا بلاتکار سے جڑے لوگوں کے پکش میں دکھائی دیئے آپ کے سامنے کچھ شہرے اور کچھ مثالیں سب سے پہلے کٹ ہوا گینگ ریپ کیس ایک آٹھ سال کی ماسوم کا گینگ ریپ ہوتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی اے دو منتری بلاتکاریوں کے پکش میں ریلی نکالتے ہیں مثال نمبر دو تو کلدیب سنگھ سنگر اور سوامی چنمیانند کلدیب سنگھ سنگر پر تو پارٹی کا ہاں دو سال تک تھا اور بعد میں جا کر آپ نے اسے نشکاست کیا چنمیانند بھی سب جانتے ہیں بلاتکاری بابا رام رحیم آپ کے سکرینز پر اس کے سمرتن میں کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی پارٹی کے یہ چہرے سانسز ساکشی مہاراج بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور منتری آنیلوج اور پوری کی پوری خٹر سرکار تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس بات کا جواب ہے کیا یہ چیزیں کرنے سے دیش میں ڈر کا ماحول نہیں پیدا ہوتا جب آپ بلاتکاریوں کے پکش میں دکھائی دیتے ہیں بات کہہ نہیں رکتی ہم اکشاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ناریند رمودی سرکار کے خلاف کوئی بھی لکھ سکتا ہے کوئی بھی ان کی آلوشنہ کر سکتا ہے کوئی ڈر کا ماحول نہیں ہے اگر ایسی بات ہے تو یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں وائر نے آپ کے سپتر کے خلاف ایک کہانی کی آپ نے ان پر مقدمہ درج کر دیا ٹریبیون نے آدھار کارڈ میں جو کمیاں تھی اس پر کہانی کی ہریش کھرے کو نوکری سے ہاتھ گوانا پڑا ہندوستان ٹائمز کے باو بی گھوش نے ایک کولم شروع کیا جس کا نام تھا ہیٹ ٹریکر نتیجہ انہیں اپنے نوکری گوانی پڑی مڈے میل سکیم میں جو گڑھ بڑیاں ہیں اس کو لے کر اس پترکار نے کہانی کی تھی آج آپ نے اس پر کئی طرح کے مقدمے جو ہیں وہ ٹھوک دیئے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈر کا ماحول نہیں ہے اور جو لوگ آپ کی آلوشنا کرتے ہیں ان کے لیے آپ ڈر پیدا کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں راہل بجاج نے جو بات کہی تھی اسے صحیح ثابت کر رہے ہیں موڈی سرکار کے اپنے منتری جی ہاں سب سے پہلا حملہ آیا ہے مرملا سیتا رامن کی طرف سے جو کی خود وطمنتری وہ کیا کہہ رہی ہیں ان کا ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا آپ جانتے ہیں یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے انت میں انہوں نے کچھ چیزیں کہہ دیا ہیں کہ آپ اپنی بھرانتیاں نہ پھیلائیں اپنی غلط فہمیاں نہ پھیلائیں کیونکہ اس سے راشترہت کو نقصان پہنچتا ہے میں جانا چاہوں گا اس سے پہلے آخر کب آلوشنا کو راشترہت یا راشترواد سے جوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں جیسے ہی آپ نے کسی بھی مدے کو راشترہت سے جوڑ دیا راشترواد سے جوڑ دیا تو بیض ختم اور اس کے بعد بھی اگر کوئی وقتی آلوشنا کرے گا تو آپ اس کو دیشدرو ہی بتا دوگے تو میں سوال پوچھنا چاہوں گا نرملا سیتہ رامن سے کی آخر آپ نے راہ البجاج کی اس آلوشنا کو راشترہت سے کیوں جوڑ دیا آپ کے ایک اور منتری ہیں نام انکہ حردیپوری یہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا حردیپوری کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسی کئی سوسائٹیز ہیں ایسے کئی سماج ہیں جن پر شاسن ڈر کا رہتا ہے مگر ایک ایسا سماج جس میں لوگ جھوٹی خبریں اور سرکار پر آلوشنا یا گالیاں یا فپتیاں کستے ہیں اسے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر ڈر کا راج ہے یہ ایک ایسا سماج ہے جس میں انشاسن کی کمی ہے یعنی کی بقول حردیپوری اگر راہ البجاج نے آلوشنا کر دی موڈی سرکار کی تو یہ انشاسن کی کمی ہے بات یہاں نہیں رکتی دوستو کیونکہ اس کے خلاف پورا پروپیگانڈا بی جے پی آئی ٹی سیل کے اس مکیہ امیت مالویے نے چلایا ہے میں کچھ دیر میں آپ کو بتانے والا ہوں مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جس بھی بزنسمن نے اس سرکار کی آلوشنا کرنے کی کوشش کی اس کی کیا حالت کر دی گئی آپ کے سکرینز پر بائیوکون کی پرمک کرن مجمدر شا انہوں نے صرف دو باتیں کہی تھی آپ کو یاد ہے کیا فی کافی ڈے کے سنستھاپک نے آتمہتیا کر لی تھی اس کو لے کر کرن مجمدر شا نے آلوشنا کی تھی اور یہی نہیں انہوں نے انکرم ٹیکس ویبھاگ کے کام کرنے کی طریقے پر بھی آلوشنا کی نتیجہ کیا ہوا دوستو کرن مجمدر شا کو پرائیو منیسٹر آفیس سے ایک فون آیا کی آپ انکرم ٹیکس پر آلوشنا کرنا بند کریں نتیجہ یہ ہوا کی کرن مجمدر شا پہ الگ الگ طریقوں سے دباو بنایا گیا اور جیسے کہ ہم نے کہا کی راحل بجاج کی بات کو کوئی اور نہیں بلکہ موڈی سرکار کے منطری ہی صحیح ثابت کر رہے ہیں اب پورا کا پورا بی جے پی آئی ٹی سیل ان کے پیچھے پڑ گیا ہے یہ شخص ان کے مکھیاں ہیں اور آپ ان کے اس ٹویٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ راحل بجاج کی آلوشنا کر رہے ہیں ان کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگانڈا چلا رہے ہیں کہ دراصل راحل بجاج تو راحل گاندھی کے سمر تھکتے اور انہوں نے کبھی بھی یو پی سرکار میں کانگریس کی آلوشنا نہیں کی اور یہ اس بائٹ کے ذریعے ایک ساؤنڈ بائٹ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ وہ راحل گاندھی کی تعریف کر رہے ہیں میں سپش کر دوں یہاں پر وہ بے شک راحل گاندھی کی تعریف کر رہے ہیں مگر مدہ بالکل الگ تھا اور ایسا نہیں کہ راحل بجاج نے کبھی یو پی سرکار کی آلوشنا نہیں کی وہ یو پی سرکار کی بھی نیتیوں کے آلوچک تھے میں آپ کے سامنے سین بی سی کی ایک خبر پڑھ کے سنانا چاہوں گا جس میں انہوں نے منموہن سرکار کی کڑی آلوچنا کی تھی کیا کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا instead of focusing on highways power rail ports and IT networks that are critical for sustained growth we steadily raised the nation's fiscal deficit to finance consumption based subsidies and handouts یہاں پر ہندو بزنس لائن ان کے اس بیان کو اجاگر کر رہا ہے انہوں نے منموہن سنگھ سرکار کی بھی اکسر کڑی آلوچ نہ کی تھی مگر ڈر کا یہ عالم نہیں تھا دوستو ڈر کا یہ عالم ہے کہ یہ جو سمارو ہوا وہ economic times کا سمارو تھا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ economic times کو راحل بجاج کی اس آلوشنا کو پہلے پنے میں جگہ دینی چاہیے تھی مگر انہوں نے اس خبر کو جگہ تک نہیں دی جس دن یہ سمارو ہوا اس کے اگلے دن یہ خبر times of india سے پوری طرح سے غیب تھی آج یعنی کی منڈے کو جب میں کائر کرم ریکارڈ کر رہا ہوں اندر کہیں جا کے راحل بجاج کی اس خبر کا ذکر times of india نے کیا ہے اب آپ کے سامنے ایک اور مثال آپ کی screens پر ہرش گوئن کا یہ ہیں rpg enterprises کے ادھیاکش میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلے کہ منموہن سنگھ نے کیا کہا تھا منموہن سنگھ نے gdp کے گرتے ستر کے بارے میں کہا تھا کہ gdp اس لیے گر رہی ہے کیونکہ بھارتی ادھیاک پتیوں میں ڈر ہے وہ آرثک مندی پر سرکار سے سوال نہیں کر رہے ہیں خاموش ہیں جس سے ماملہ اور بہتر ہوتا جا رہا ہے اب ہرش گوئن کا نے اس کے جواب میں صرف تین شب کہے تھے very valid point یعنی کی جو کہا اچھا کہا مگر کیا آپ جانتے ہیں کچھ ہی منٹ کے بعد rpg enterprises کے اس ادھیاکش کو اپنا tweet اپنا یہ بیان delete کرنا پڑتا ہے بتائیے اتنا بڑا آدمی تین شب نہیں لکھ سکتا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے جیسے پترکار اس سرکار کی جب آلوش نہ کرتے ہیں تو انہیں کس طرح کی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اتنے بڑے دگج اس قدر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں سرکار کے سامنے آپ کو یہ سمجھ نہیں ہوگی دوستوں کہ راہل بجاج نے صرف آرث مندی کو لے کر آلوش نہ نہیں کی تھی انہوں نے کئی مددوں کا ذکر کیا تھا چاہے دیش کے اندر جس طرح موب لنچنگ کو بڑھا دیا جا رہا رہا پرگیا ٹھاکر جیسے یکتی جو آتنک اسی دیش میں اس سرکار کا مند کرے گا تو وہ سیدھے راہل بجاج کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیں گے مگر میں امید کرتا ہوں کہ چاہیے سرکار ہو یا پھر اس کے سمر تھک اسے سکاراتمک لہجے میں لیں گے کیونکہ اگر ہم آلوش نہ کریں تب ہی آگے بڑھ پائیں گے تو نیوز شکر میں بس اتنا ہی میری آپ سب سے اپیل کہ اس کار کرم کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ آئیں اسے لائک کریں شیئر کریں اور نیوز کلک کے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اب ایسار شرما کو دیجے اجازر نمسکار